علاقائی دورے کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ خدمت حلال نوزی کمانا یہ بہت عبادت ہے نا ہم اس میں مصروف ہیں اس طرح کی وہ باتیں کر کے وہ پتہ نہیں پھر چلتے چلتے بعض وہ پوڑی بھی جاتے ہوں گے آوازیں نکال کر وہ چلے جاتے ہوں گے تو یہ مدنی دورہ جو ہے نا یہ تربیت کا بہترین سریعہ ہے ہاتھ چموانا تو بڑا مزا آتا ہے مجمع لگا ہو حضرت دعا کیجئے گا بچے کے لئے بیمار ہو گیا ہے دم کر دیں امی بیمار ہے تو بڑا لطفہ ہے آپ کو مدنی دورے پر چلو میرا جدول میں گنجائش نہیں ہے یہ حقیقت میں مجاہدہ ہے جا کر کسی کو دعوت دینا کہ پتہ نہیں کیا جلی کٹی سنائی ہے لیکن سب جلی کٹی نہیں سنا دے ماشاءاللہ اس میں اکثریت مان دیتی ہے کوئی کوئی کبھی واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ یاد رہتا ہے جو مان لیتے وہ یاد بھی نہیں رہتے یہاں پر ایک تعداد ہے اس لائم میں یوں کی جو امام بھی ہیں ماشاءاللہ امام کے لئے یہ جو مدنی دورہ ہے یہ آپ بھی ظاہرہ اس کے بارے میں فرماتے ہی رہتے ہیں کہ امام کو بھی مدنی دورہ کرنا چاہیے مجھے چند ماہ ہوئے ہیں مدنی دورے میں شرکت کرتے ہوئے اپن امام مسجد تو مدنی دورے کے اندر چند ایسے بھی اسلام بھئیوں سے ملاقات ہوئی جن کو بتایا گیا کہ یہاں مسجد میں ابھی مگری کا بات بیان ہوگئے کہتے ہیں کون سی مسجد یعنی بعض علاقے کے اندر رہنے والے اسلام میں جن کو پتا بھی نہیں کہ یہاں کو مسجد ہے تو اس طرح الحمدللہ پھر وہ مسجد آئے ان کو بقیادہ بتایا گیا اور بعد میں شاید میرا گمان ہے کہ وہ نمازی بھی بنے ہماری مسجد کے الحمدللہ ماشاء تو یہ اماموں کے لئے الحمدللہ بہت اچھا ہے امام کو کوئی تنظمی نہیں کرے گا اس کا بھی چانس کم ہے امام کی زیادہ رسپیکٹ ہوگی مولانا آئے میں اپنی مسجد کے تو اس کو سنیں گے تو یہ امام کو فائدہ زیادہ ہوگا اثر تا مغرب عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اثر کے بعد تو امام کے بعد اکثر ٹائم ہوتا ہوگا دکنداری تو ہے نہیں تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے زیادہ کام ہو انشاءاللہ جو بھی امامت فرماتے ہیں یہ بھی نربانی کر کے مازنی دورے کی ترکیب فرمائیں آپ اکیلے کریں آپ نے میرا نہیں سنا ہوگا کہ دعوت اسلامی بننے سے پہلے یہ ہماری دکانوں سے گزرتا تھا اور کہتا تھا نماز کے لئے چلو نہیں سنا نہیں ہے اس میں کیا ہے کوئی نہیں آتا معافی مشکل اب اکیلے دورہ گر لوگوں کو آپ پر رحم آئے گا یہ بچار اکیلہ چلو آج میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تو کام تو دیکھو کرنے سے ہوگا اب یہ آپ کو بنا بنا کام بھی لائے ہمارے دل سے پوچھو کہ کام کیسے دل دھڑکتا تھا کہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا تو کام کرنے سے ہوگا جنون ہونا چاہیے ہوگا ہم لوگ قصدن صدر پر اترتے تھے حالانکہ گلدار حبیب کے قریب بھی بس آتی تھی وہ بندر روڈ پر وہ کوئی سینیما تھا بھول گیا ہوں اس کے قریب تو گلی کے اندر گلدار حبیب تھی لیکن ہمارا یہ سہن ہوتا تھا کہ ہم صدر پہ اتر ہیں صدر پہ اتر ہیں اور ساتھ کافلہ لے کر ہم صدر سے سلاة و سلام پڑھتے ہوئے ہم گلدار حبیب پہنچے تھے لوگ دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں کیا یہ ہے کون سا جلوس ہے کیا ہے تو یہ پتہ چلے گئے گلدار حبیب میں اجتماع ہو اور ہم یہ سمجھاتے تھے کہ اسٹوپ کا نام بھی گلدار حبیب بولا کرو کہا اترنا ہے فلان گلدار حبیب گلدار حبیب تاکہ ان کو بھی یاد رہ جائے کہ گلدار حبیب بھی کوئی ہے بس والوں کو اس کا اشٹاپ جیسے آپ فیدان مدینہ مشہور ہو گیا اللہ کی رحمت سے تو کھر جو مشورے ملتے تھے اچھے اچھے ایک دوسرے کو مشورے دیکھ کر ہم جو سمجھ میں آتا تھا تکریں مارتے تھے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد